اسلام علیکم گھر بناتے ہوئے سیونگ کیسے کی جائے اس کے پارٹ ٹو کو ہم بحی سے سٹارٹ کرتے ہیں جہاں سے پارٹ ون کو ہم نے چھوڑا تھا جنبا یوں نے پارٹ ون ابھی تک نہیں دیکھی ہے وہ چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں لنک ڈسکریپشن میں موجود ہے تو پارٹ ٹو میں آپ کو وہ تمام غیر ضروری کام کے بارے میں بتانے والا ہوں جو کہ ہم گھر کی تعمیر میں صرف لاعلمی کی وجہ سے کر جاتے ہیں اور اپنا خرچہ بڑھا لیتے ہیں تو چلیئے دوستو فردر ٹائم ویسٹ کی ہو اب اگر ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں کوشش کریں کہ چھت یا بیموں وغیرہ میں سریعہ جتنا ضرورت ہو اتنا ہی ڈالیں اس کے لیے ڈیزائننگ کے فیس میں جب آپ کا نقشہ بن رہا ہوتا ہے تو اس وقت اپنے ڈیزائن آرکیٹیکٹ کو خود یہ بات بولیں کہ جہاں ضرورت ہو وہاں بیم یا کالم دے غیر ضروری طور پر نامناسب سریعہ استعمال نہ کریں مطلب آپ کی سلیب اور بیم وغیرہ میں مطلب آپ کی سلیب اور بیم وغیرہ اوور ان فورسڈ نہ ہو زیادہ سریعہ ڈالنے سے سٹینٹھ بڑھ جاتی ہے یہ غلط فہمی ہے دوستو ہاں ضرورت سے کم سریعہ بھی آپ لوگوں نے نہیں رکھنا ٹھیک ہو گیا کیونکہ اکثر یہ چیز ایک بڑی مس انڈرسٹیٹنگ ہے سائٹ پر کہ کوشش کی جاتی ہے میکسیمم ہم سٹیل یوز کر لیں میکسیمم سٹیل یوز کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے آپ کی سٹینٹھ نہیں بڑھے گی آپ کا خرچہ ہی بڑھ جائے گا دوستو اس لئے جتنا ضرورت ہو اتنا ہی سٹیل بیم وغیرہ میں یوز کریں اور کوشش کریں اپنی ڈیزائنر کو بولیں کہ منیمم جتنے بیم اور کالنز وہ لیس کر سکتا ہے سٹرکچر کی سیفٹی کو مدرین در رکھتے ہوئے اتنا آپ اس سے یہ چیز کروا لیں ٹھیک ہو گیا دوسری چیز اکثر سلیب کی تکنس دیکھنے میں آتی ہے وہ بارہ انچ رکھی جاتی ہے مطلب پانچ یا چھے انچ کی سلیب اور باقی چھے سے سات انچ اوپر بجر یا روڑی وغیرہ پیسی سے کچھا اور فنشنگ وغیرہ میں کور کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ماجن ہوتا ہے اس سے ایک دوستو بلا وجہ سلیب چھت کے اوپر ڈیڈ لوڈ بڑھ جاتا ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈبل سلیب بن جاتی ہے اور دوسرا اکشت کے اوپر ایکسرا مٹیریل بجر یا روڑی وغیرہ کو چڑھانے اور ڈالنے وغیرہ کی ایکسرا لاغن بھی بڑھ جاتی ہے عمومن اوپر والے فلور کے باتھرومز اور کچن وغیرہ کے پائپس کو اس مارجن میں کور کرنے کے لیے ایسا کیا جاتا ہے لیکن پائپس کو کور کرنے کے لیے ڈپریس سلیب والا آپشن بڑا ہی اچھا آپشن ہے مطلب جتنا جتنا ایریا ہمارے اوپر والے فلور میں باتھرومز اور کچن والا آ رہا ہے اتنے ایریا کو ہم مین جو سلیب ہے اس سے تھوڑا سا ڈپریس یعنی کہ ڈاؤن رکھ لیتے ہیں تاکہ اس ڈاؤن ایریا میں اس مارجن میں ہم اپنے سیوریج کو پائپ ہیں ان کو کور کر سکتے ہیں سلیب کے اوپر ایکسرا لوڈ یا ایکسرا مارجن جو انا وہ اضافی جو کام ہے وہ کیے بغیر رواشروم کی دیواروں کی میں بات کروں تو اگر آپ کی تھوڑ چھت تک لگی ہے تو اس کی جو ٹائل آپ نے لگوانی ہے وہ کوشش کیجئے سات فیٹ تک رکھویں جہاں جہاں پہ آپ کا درواز ہے دروازے کے لیول تک تھوڑ اگر آپ لگوانیتے ہیں تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے جن کمروں میں آپ دوستو آپ لوگوں نے سیلنگ کروانی ہے ان کی چھتوں کو پلاسٹر نہ کروائیں اسی طرح لینٹر یعنی کہ چھت دانے سے پہلے اس میں بجلی کے جو پائپس ہیں وہ ایوڈیج ہی ڈلوائیں صرف مین میں جو ضروری پائپس ہیں وہ پوائنٹ رکھوائیں اگر سیلنگ کروانی ہے تو ایسا کریں باقی وائرز سیلنگ لائٹ کے حساب سے گزار لیں اور سیلنگ میں تار ایسے نہ چلائیں فلیکسیبل پائپ لگا کے ان کو چھت سے کلپ کر کے پھر چلائیں ڈرائنگ بناتے ہوئے ارکیڈیج سے الیکٹریکل کی ڈرائنگ آپ نے پہلے تو ضرور لے لینا ہے اور ایسی کے پوائنٹ پہلے فائنل کریں چاہے آپ نے ایسی لگوانا ہے یا نئے لگوانا یا اگر آپ ان فیوچر لگوانا چاہ رہے ہیں پھر بھی آپ نے جہاں جہاں پہ روم میں آپ کا ایسی آ رہا ہے ان کے پوائنٹ کو آپ نے ضرور پہلے فائنلنز کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے پلاسٹر سے پہلے ایسی کے لیے آپ نے کم از کم دو پوائنٹ رکھوانے ہیں الیکٹریکل کا پوائنٹ تو وہ تو ضرور ہوگا باقی دو آپ کے پوائنٹ رکھے جائیں گے ایک تو دو انچ کی کوپر وائر کے لیے اس میں دو انچ کا پائپ ڈالے گا ٹھیک ہے دوسرا پائنٹ آپ کا ہوگا اس میں آپ اس کی ڈرین پائپ جو ہے ایسی کا وہ آپ ڈال پائیں گے یہ چیزیں آپ لوگ انہیں پہلے کر لینی ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ جہاں پہ آپ کا ٹی وی وغیرہ آ رہا ہے بیڈ آ رہا ہے روم میں ان کو بھی فائنل کر کے بیڈ کے ساتھ سائٹیبل لیمپ کے لیے اس کے تھری پن ساکٹ کے لیے الیکٹریک پوائنٹ رو رکھو آ لے اسی طرح جہاں پہ ٹی وی وغیرہ آ رہا ہے وہاں بھی اس کے سوچکا پوائنٹ کیبل کی تار کے لیے اپنا جو پوائنٹ ہے وہ علیدہ سے رکھوائیں ٹھیک ہو گیا یہ جو جو چھوڑی چھوڑی چیزیں میں دوستو آپ کو بتا رہا ہوں یہ کرواتا ہر کوئی ہے لیکن اگر آپ دیورنگ کرسٹرکشن دیورنگ میسنری اگر آپ یہ کام کروا لیتے ہیں پلاسٹر سے پہلے تو بعد میں آپ کو توٹ فوڑ کر کے یہ کام کرنے میں ایکسٹر کواس آپ کی نہیں لگے گی ایکسٹر مشکت آپ سے بچ جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ ویسے بھی بعد میں اگر آپ توٹ فوڑ کر کے یہ کام کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے تو اس سے ویسے بھی آپ کی چنائی کی مضبوطی کم ہو جاتی ہے اور نفاست بھی ختم ہو جاتی ہے دوستو تو اس لیے یہ چھوڑی چھوڑی چیزیں دوستو ہیں ان کو آپ نے محتاط ہو کے دیکھنا ہے اپنے گھر کی پراپر ایگزیکوشن کرنی ہے پراپر پلاننگ کرنی ہے تب بھی آپ جیوانب اپنے گھر کو سیونگ کے ساتھ بنا پائیں گے چھت کی ہائٹ میکسیمم ساڑھے دس سے گیارہ فٹ تک ہونے چاہیے اس سے زیادہ چھت کی ہائٹ نہ رکھیں اکثر سائٹ پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بارہ فٹ تک اس کی ہائٹ رکھے جاتی ہے گراؤن فور کی جو کہ غلط ہوتا ہے اتنی ضرورت دوستو نہیں ہوتی ہیں ساڑھے دس سے گیارہ فٹ مور دن انہف سپیس ہوتی ہے روم میں اتنی ہائٹ کافی ہوتی ہے کیونکہ اگر آپ بارہ فٹ کریں گے تو آپ کو ایسی بڑا لگانا پڑے گا جس سے آپ کی جو الیکٹریسٹی کی کنزرپشن ہے وہ زیادہ ہوگی بلز زیادہ آئے گا آپ کا خرچہ بڑے گا اس لیے روم کی جو ہائٹ ہے وہ ساڑھے دس سے گیارہ فٹ تک آپ کر سکتے ہیں گراؤن فور کی گیارہ فٹ تک میکسیمم جبکہ فرس فلور میں آپ دس فٹ تک کریں وہ آپ کی کافی ہے اوپر بار سٹوریز کے لیے مٹیریل جو ہے وہ ایک ہی دفعہ لفٹ کر لیں مجاہے اس کے کہ آپ بار بار کبھی ریٹے چڑھا رہے ہیں کبھی ریٹ چڑھا رہے ہیں کبھی آپ سیمنٹ چڑھا رہے ہیں ایک ہی دفعہ اوپر جو ہے نا وہ مٹیریل شفٹ کر لیں کسی سے ٹھیکہ کر کے تاکہ بار بار کی آپ کو اوپر چڑھانے کی جو مزدوری ہے اس سے آپ بچ سکیں اور آپ کی سیویگ ہو سکیں لاسٹ جو کواسٹ کنٹرول کرنے کا طریقہ ہے میری نظر میں بہت ہی اہم ہے وہ ہے دوستو ٹائم جی ہاں دوستو ٹائم آپ لوگوں نے ضرور اس کا خیال رکھنا ہے اپنے گھر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ایک ٹائم فریم سیٹ کر لینا ہے منیمم سے منیمم اور جتنی جلدی آپ گھر کی کنسٹرکشن گھر کو مکمل کر سکتے ہیں کر لیں بہت بہت بہتر ہوگا کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ کنسٹرکشن مٹیریل کی پرائیس وہ ڈے بائی ڈے ڈے ٹو ڈے ویری کرتی ہیں مینز کے بڑی رہی ہوتی ہیں کم نہیں ہوتی ہے تو اس لیے جتنی جلدی آپ اپنا گھر مکمل کر پائیں گے اتنی ہی آپ سیونگ کر پائیں گے تو اس چیز کو بھی اپنے ذہن میں ضرور رکھی گا دوستو تو یہی تھی دوستو ہماری آج کی ویڈیو آج کا ٹاپک ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن پہ ہٹ کر دیں تاکہ جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کیجئے نوٹیفکیشن آپ تک ایزیلی پہنچ سکے جلدی ملتے ہیں انشاءاللہ پھر جلدی کسی اور انفرمیٹی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نگے بان